اتحاد نود میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم ہے کیا اور جائن مونی کا قتل ناقابلے برداشت کا حاصلی تلاور پولیس ریپورٹ کے مطابق کام کمار 108 نندی مہاراج کا قتل پیسوں کی لیندین کی وجہ سے ہوا ہے پولیس نے کاتلوں کو گرفتار بھی کیا ہوا ہے اصل کاتل کا نام ناران مالی ہے جو اسی ہیرے کڑی گاؤں کا رہنے والا ہے اس نے اپنے ایک ساتھی حسن ڈھلائت کو بھی ساتھ لے گیا تھا خیر کچھ لوگ حسن کیوں گیا تھا اس طرح کا بھی سوال کر رہے ہیں لیکن ناران مالی ہی اس کا ماسٹر مائنڈ ہونے کے بعد پولیس نے سامنے لائی ہے کاتل نے پہلے تو شاک دیا پھر ٹاویل سے غلہ گھونٹ کر اور پھر مرنے کی تصدیق بھی کر لی تو پھر جائن مونی مہاراج کے جسم کے تقریبہ نو ٹکڑے کوئیتے سے کیے پھر اسے بورویل کی پائپ میں ڈال کر اوپر سے مٹی بھی ڈالی یعنی کتنا خطر ناق قتل اس کاتل نے انجام دیا ہے خیر اس کتل کے پیچھے کی کہانی کیا ہے کئی سارے لوگ الگ الگ اپنی باتیں کہہ رہے ہیں لیکن پولیس نے جو بتایا وہ آپ کے سامنے رکھنے کوشش کرتے ہیں جائن مونی کا اشرم چکوڑی کے ہرے کوڑی گاؤں میں ہے دیکھا جائے تو جائن مونی کامکمار مہاراج جسی گاؤں میں پچھلے تیرہ سال سے رہتے ہیں لیکن ان کا اثر گاؤں اتھنی کا خوٹ کوپ ہے ظاہر ہے جب اشرم ہوتا ہے تو کئی لوگوں کا لگاؤ بھی اس سے رہتا ہے تو کامکمار مہاراج کا اشرم بھی فل نے فوننے لگا لوگ آنے جانے لگے تو اشرم کو چندہ ڈونیشن بھی بلنے لگا نارائن جس نے قتل کو انجام دیا ہے اس کے مطابق روپیوں کی لیندین بھی مہاراج کر رہے تھے لہٰذا نارائن نے بھی جائن مونی سے روپیے لیے تھے کامکمار مہاراج اپنے روپیے لاؤٹانے کو لے کر نارائن مالی کے پیچھے ہی پڑے ہوئے تھے لہٰذا سوامی کے زیادہ تقاضے کی وجہ سے تنگ آ کر میں نے قتل کیا ایسا نارائن نے پولیس تحقیق بھی بتایا پچھلے کچھ دن سے جائن مونی کامکمار نندی مہاراج لاپتا ہوئے تھے اچانک لاپتا ہونے سے جائن مونی کے شاگیرد بھی پریشان تھے اس طرح اچانک کہاں گئے کہاں گئے ہوئے اس کی تحقیق وہ کر رہے تھے جس جگہ پر کامکمار نندی مہاراج بڑھتے تھے وہاں پینچی کمنڈل اور موبیل پڑا ہوا تھا پر جائن مونی نہیں تھے سوامی کے شاگیردوں نے شکایت درج کرائی لیکن پولیس کو اصل مجریم کا پتا نہیں چل رہا تھا اور ویسے بھی جائن مونی گائے ہوئے ہونے سے ہنگامہ تو ہونا ہی تھا آخر میں کس شخص نے نندی مہاراج مونی سے ملاقات فرمائی تھی اس کی تحقیق پولیس کرنے لگے تاجب تو اس بات پر ہوا جو سوامی غیب ہونے کے خبر کو آن کر رہا تھا دراصل وہی اصل مجریم نکلا جب پولیس نے اس سے پوچھتاچ کی تو اس نے کہا کہ کوئی دو لوگ ملنے آئے تھے اور ان کی بہت چل رہی تھی لہذا سوامی نے مجھے باہر جانے کے لئے کہا تو میں وہاں سے باہر چلایا ایسا اس نے نارائن مونی نے پولیس تحقیق پر بتایا تھا جب پولیس نے اپنے طور پر پوچھتاچ کی تو پھر پتا چلا کہ جو سوامی غیب ہونے کے خبر کو عام کر رہا تھا اسی نے قتل کو انجام دیا ہے اور اس نے قبول بھی کیا کہ روپیے کو لے کر نندی مہاراج تقاضہ لگا رہے تھے اور دباو بنا رہے تھے لہذا قتل روپیے نند دینے کے لئے کیا اور ساتھ میں حسن تھلائیت کو بھی لے گیا نارائن مالی نے اتنا بے رہمی سے جین مونی کا قتل کیا کہ جب بورویل میں ٹکڑے کرنے کے بعد بھی سر نہیں جا رہا تھا تو وہ سر کی بھی ٹکڑے کیے اور بیس فٹ بورل کے اندر ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی اب پولیس اور بھی تحقیق کر رہی ہے آخر روپیے کس لیے دیئے تھے جب کوئی سوامی مونی مہاراج بنتا ہے تو انہیں کسی طرح دنیای بھی لالچ نہیں رہا تھا تو آخر کیا بات تھی کہ روپیے کی لیند دین کی زورت سوامی کو ہوئی آج جب چکوڑی میں احتجاج ہو رہا تھا تو اس کے ملے پارٹیل نے پولیس تحقیق کو غلط ثابت کرتے ہوئے کہا کہ جو کہانی انتظامیاں کی جانب سے بتائی جاری ہے غلط ہے ایک طرح سے جائن مذہب کو بدنام کیا جا رہا ہے سب ہی انہوں نے کہا خیر اس طرح کے معاملے سے پہلے بھی ہوئے ہیں حبلی ہوتل میں بھی سرالوازت گرو جی کا قتل کیا گیا تھا جسے بھی ملکیت روپیوں کا معاملہ ہی کہا گیا تھا اسی طرح ٹمکور سوامی پر بھی الزامات لگے تھے کہنے کا مطلب اس طرح مذہبی رہنموں کا قتل ہمیں فکر ہے جیسے پارٹیل کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے آج چکوڑی میں احتجاج بھی کیا گیا اور ہائیوے کو روکا گیا تقریباً چار گھنٹے تک گاڑیوں کو روک دیا گیا تھا اور مجرموں کو سکت سزا کا مطالبہ بھی کیا گیا اگر قتل کے پیچھے پیسوں کی لیندن نہیں ہے تو کیا ہے اگر پارٹیل کو معاملہ کچھ اور لگ رہا ہے تو کیا پولیس کو حقیقت بتائیں گے اسی بھی چرچہ عوام میں کی جارے ہیں لہٰذا سوامی یا جائن مونیوں پر حملہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دینا لگ اگر واقعی اس کے پیچھے کچھ اور ہے تو اس کی بھی تحقیق ہو یا پھر سیبیہ کو معاملہ سوپ دیا جائے نہیں تو اس طرح جہاں کہیں بھی روپیوں کی لیندن ہو رہی اس کی تحقیق ہونی چاہیے کیونکہ اس طرح کی واردات پھر سے نہ ہو یہی امید کرتے ہیں آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کلی شکریہ اللہ حافظ آج کا موضوع کید Canadian pasم کلی شکریہ اس پر نیو دیکھنے کلی شکریہ جاندی کلی شکریہ اور اس سے م чит کنیمت بھی خوبصوش ہے اس پر مجبور کر دینا نمو دیکھنے کلی شکریہ ان کی دکھنے کلی شکریہ اور پولیسے لگے وہ غزیار یکی ۔ پترکرتر کو پہنچ کی اللہ ورہا ہے. ہم ان کے کے دورے دونا چاہتاہ چاہتا تھا؟ پولیسے لگے کیوں سطح چل کیا؟ یہ پہنچ نہیں ہے۔ سوانتے دوست دائما پسکر کرلی موسیقی 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 دانیٹhuman میں çıkarاف ops چیلن کو harika جمالا آمد مراف as что باست رأسیizo میں گیلے میں چاہ� کرتے ہیں اسے واغبهاں سیکھ لوگے سیکھ آپ کو راک آپ کو پہلا کرتے ہیں سیکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی